ان شخصیت کو کبھی نہیں بھولنا چاہوں گی جنہوں نے یہاں تک مجھے پنچایا سب سے پہلے میرے وہ سپانسر جو وہاں پہ وہ کار دیکھے آئے تھے کہ نہیں دیکھے آتے میں آج یہاں پہ نہیں ہوتی ان کا نام کلیم اللہ پٹھی صاحب اور اس کے بعد میرے وہ سینئر جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کے زلنا سکھایا اگر ان کا وجود نہ ہو تو میں سمجھتی ہوں شاید خواتین کا وجود نہ ہو ٹائنز میں تو ان کا نام خاردی لزی شخصیت پورے پاکستانی پوری دنیا میں ریکارڈ بنانے والے ریکارڈ میکر ڈاکٹر محمد یوسف سلطانی صاحب ایک وقت تھا کہ ایسا بات میں کھا جاتا تھا یہاں پہ خواتین کام نہیں کر سکتی الحمدللہ وہاں سے ایک لڑکی آئی اور اس نے یہ کام کیا اور اب کیا کیا کہ ایک مثال سیٹ کر دیا ہے پرینڈ سیٹ کر دیا ہے انشاءاللہ اب ایک نہیں کئی سمیرہ چاند بنے گی صرف شرط یہ ہے کہ ہر سمیرہ چاند کی پیچھے ڈاکٹر یوسف سلطانی جیسا ہاتھ ہو تو ایک شیف کے ساتھ میں اپنی شیریف آئند کروں گی کہ منزل شوق ملا کرتی ہے جانبازوں کو منزل شوق ملا کرتی ہے جانبازوں کو ایسے ویسے تو یوں ہی راہ میں مر جاتے ہیں منزل ان کا مقدر ہے طلب ہو جن کو بے طلب لوگ تو منزل سے گزر جاتے ہیں بہت شکریہ میرے آقا کرم اللہ تعالیٰ کی میں بہت شکر گزار ہوں اپنے والدین کی دعوں کی وجہ سے اور اپنے اپلین کی نہید محبت اور ان کی رنمائی کی وجہ سے میں یہاں پہ کھڑی ہوں میں نے کبھی بھی کوئی جوب نہیں کی کوئی کام نہیں کیا میں ایک ہوسٹ فائٹ تھی اور میرے رہبر میرے رہما میرے اپلین جنہاں نے بہت مشکلیں کاٹی بہت کام کیا اور اپنا نام اپنے محلے میں ہی نہیں اپنے چھٹی میں ہی نہیں اپنے پہستار میں بھی کمایا اور ان کا نام ہے ڈاکٹر ازر حسین امانس ہے اور کی نظر میں شیئر کروں گی کہ ایک افتاب جو تاروں کے گھرانے سے اٹھا ایک افتاب جو تاروں کے گھرانے سے اٹھا ہاں خیرا ہے کہ اپنے سے زمانے سے اٹھا تو میری پہنوں میں اپنے آپ کو بہت خیفی کرتی ہوں بہت خوش قسمت سمیتی ہوں اپنے آپ کو کہ میں نے اپنے اپنے پہنن کی وجہ سے چینہ کا ٹوبر ونگ دیا ایڈالیشیا کا ٹوبر ونگ دیا اور ابھی حال ہی میں امریکہ کے ٹوبر ونگ کرتیا ہے یہ سب کچھ ان کے بدولت سے ہے اور جتنی عزت جتنی شورت ہمیں امریکہ میں ملی کہ امریکہ میں جہاں پاکستان میں ایک صدر کو ایک وزیراعظم کو ہلیکپٹر پر بیٹھ کی سیر کرائی جاتی ہے کہاں بھی امریکہ والوں نے ہمیں وہ عزت دی ہمیں ہلیکپٹر پر بٹھا کے لاس بگات کی لاس انگلیس کی سیر کرائی اور اچھے سی اچھے رسپلینٹ میں لے گئے ہوتل میں لے گئے اور ہر پھر 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 دکھایا یہ سب کچھ پھر 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 دکھتا ہے تو میریوں پھینوں سے یہ روکیسٹ ہے کہ امریکہ میں نے یہ بات دیکھ کے آئی تھی کہ وہاں پہ بہت زیادہ لیڈیز تھی جو گورڈ لینڈ تھی ایڈ سٹر تھی سیونسٹر تھی اور بڑے بڑے رنگوں پہ وہاں پہ لیڈیز بہت زیادہ کام کرتی ہیں میں ہم آن سے جزم نے کہای ہوں کہ اپنی بہنوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ یہ فیملی بزنس ہے آپ فیملی بزنس میں کام کریں اور آپ ہی زیادہ سے زیادہ شانہ کے شانہ قطب سے قطب لنا کے چلیں تو انشاءالہ آپ ہی ہماری جبک سکتے ہیں آخر ہمیں یہی کہوں گی اللہ کے شکر ہے کہ ہمارے گریلو نائف بہت کچھ جا رہی ہے بچے کے سکولوں میں پڑھ رہی ہیں اور یہ مجھے چابی جو میں کال لی لی ہے اس کی مجھے بہت دو چیئے لیکن سے پہلے بھی میں خاتجولت میں بیٹھ چکی ہوں اور نائفیڈیو پہلے مدرسا فیم کر چکی ہیں آپ ہمیں یہ شیئر کہوں گی کہ مجھے اسمات سے گلا نہیں مجھے اسمات سے گلا نہیں ایتری ریفتوں میں یقین رہا جہاں زندگی نے شکست دی اس کی موزن میں بچا لیا اور اب آپ اینرگی پاکستانی اور مسلمان پاکستانی اور مسلمان تو دیس کارچی ورش ایک دنہ جا پی